اسلام علیکم ساڑھا مریض بہت کمزورا ڈاکٹر صاحب نے ساکو بنجے دے سیبلی ملتان ونیو اسا ملتان گئے ہیں اوہ تھا ساڑھا پنجہ ہزار لگے کشانی بڑھی ہاتھو جاتی تھی گئے اسا والا ایک پیر بیٹھے جہاں پر اڑھے ہی آئیوں ہنے ڈاکٹر صاحب دا نار دے ساہے دیرا غازی خاملی ونیو دیماغ دے ڈاکٹر ہے بلکل ساڑھی جاری ہم شیرہ پاگا لائی ڈاکٹر صاحب نے راج آڑے جھلے اللہ دے رحمان اللہ ساڑھی بھینڈ ٹھیک تھی گئے ڈاکٹر صاحب کو مبارک بات ہوئے ساڑھی بھینڈ میں ہی بلکل پاگا لائی ڈاکٹر صاحب نے ساڑھا گھر سارا پاگا لائی ڈاکٹر صاحب نے ٹھیک ہے آسان راجان پوری جوئے ہیں خرچہ ساڑھا تھی گئے ڈاڑی مانے دے بیچ تقریباً چالی آزار ڈاڑ جانے دے بعد آسان ہونے اکھنے آئے ڈو ہفتین دے بعد بلکل ساڑھی بھینڈ ٹھیک ہے سلام علیکم سلام علیکم ڈاکٹر صاحب نوکر ہوں میں کو بچائی میری بھینڈ کو بچائی میری اممہ بیدی زندگی کی بچ گئے میں ڈھیر پی روشان ہوں اللہ تیری حیاتی بچ کے اللہ کر سکھا ہوں میں سانل تاون کی تی کشہ دی تکلیف نہیں تھائی ڈاڑ جہاڑے میں رہ جا میں اپنی میں گھر بیٹھا ہوں میری بھینڈ خیر خوشی نل بچ گئے اسا ہر بندے کو آ دے ودوں کدے ہی نہ رولو اللہ تا کہیں کو ڈوکھنا دے ونہا تا ڈاکٹر صاحب ہے پیا دیرے گازی خان دیماغ دا بے پاسے ونیاں تے ضرورت کائے نہیں سارا دل منی کھڑے سا کوئی یقین ہے میں ملتان گیا میں کو روپائے دی پوڑی نہیں لگی جھلی رہ گیا ڈوڈو جوان ترہترہ جوان کا رہے ہیں چا نہ باہن دی ہے پاگل تھی کہ میں تھی آسرا کر رہا ہے اللہ میں کو پتھے میں کو پیر سے رہا لائے میں تھی آ گیا میں بچ گیا میرے ہوتے اللہ سے راضی تھا ڈاکٹر صاحب یہ سارے مہربان ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب اللہ کرے سکھا ہوں میں بہت شکریہ بچا گاتے ہیں میرے بہت شکریہ بہت شکریہ بیٹھو ہویا تو چی صاحب اللہ بہت شکریہ بارٹدے آیا مہربانی جناب ناظرین سلام علیکم آپ نے دیکھ لیا ہے ان کے جذبات ان کے ایموشنز اس لیے تھے یہ ہوپلیس تھے اور ان کا پیشنٹ اتنا زیادہ بہیورٹ ڈسٹربرنسز تھی بہت زیادہ اس میں غصہ تھا ایگریشن تھی ایریالیمنٹ ٹاک تھا اور اس کو کچھ پتہ نہیں تھا کیا ہو رہا ہے میں کہاں پر ہوں سارے لوگ بیچارے غریب لوگ تھے پریشان تھے ملتان سے ہے پھر جیسے انہوں نے پتا ہے یہاں پر ہے سٹریس کی وجہ سے میں پہلے کہہ رہا ہوں سٹریس بندہ کھا جاتی ہے یہ جو ٹینشن ہے دماغی سٹریس ہے مہربانی کریں اسے بچیں آپ اس کا علاج کریں اس کے کونسیکونسز آپ دیکھ لیں اس ایکولاجیکل کونسیکونسز ہے کیا حالہ تھی پیشنٹ کی اب وہ الحمدللہ اس کو ٹریٹ کیا ہے اپروپریٹلی مشینیں لگائی ہیں ای سی ٹی مشین لگائی ہیں ان کو ہم نے علاج کیا ہے اس کا داخل کیا ہے اب یہ آئے ہیں اور ان کی خوشی کی انتہا نہیں ہے ان کو خوشی دیکھ کے میرا دل خوش ہو گیا یہ غریب لوگ خوش اللہ خوش یہ راضی اللہ راضی ہمیں تو سب کچھ مل گیا نا جی ہمارے لئے یہی بہت بہت کچھ ہے بھی مریض اتنا زیادہ خوش ہوں دعائیں دیں اور کیا چاہیے ڈاکٹر کو پیسے رسک تو خدا دے رہا ہے ان غریبوں سے ہم نے کیا لینا ہے ان کی دعائیں چاہیے ہم نے الحمدللہ ٹھیک ہے جی مقصد یہی تھا پیغام دینا تھا جس کو بھی کوئی پرابلم ہو جو انکنٹینیبل ہو جو کنٹرول میں نہ آ رہا ہوں مریض جس کو نید نہ آ رہی ہو جو کھا پی نہ رہا ہو جو الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہو جو اپنے ہوش میں نہ ہو ہوشے میں ہو بہر نکل جائے اب یہ دیوار میں اپنا سر مار رہی تھی تو اس طرح کے مریض قابل علاج ہیں دم درود پیر فقیر اپنی جگہ پہ لیکن ان کا سینٹیپیکلی میڈیکلی علاج ہے جب تک وہ نہیں کریں گے ٹھیک نہیں ہوں گے یہ بھی گئے ہوں گے دم درود کرانے لیکن کیسے ٹھیک ہوتا تو مقصد یہی تھا تاکہ آپ لوگ ان تک پیغام پہنچے منٹل ہیلتھ اویرنس کی سریز ہے انٹرویوز میں کر رہا ہوں اور الحمدللہ پیشنٹس آ رہے ہیں پورے پاکستان سے ٹھیک ہو رہے ہیں تو جو جو بھی ہے آپ اس کو پیغام کو پھیلائیں سپریٹ کریں شیئرنگ کریں تاکہ لوگ ان تک پیغام پہنچے کوئی رہ نہ جائے کوئی ایسا مریض نہ ہو جو جس کو علاج کی ضرورت ہو اور اس کا بھی تک علاج نہ ہوا انشاءاللہ یہاں ہر قسم کا علاج ہے ڈی جی خان میں چھوٹا شہر ضرور ہے شہر کو نہ دیکھیں لیکن علاج یہاں پڑا اچھا ہے ٹھیک ہے جی آپ لوگ ان تک پیغام پہنچ گیا ہوگا اب اس کو شیئر کریں تاکہ کوئی پیشنٹ ہو جس کو ضرورت ہو وہ آگے پناہ علاج کریں تینکیو اللہ حافظ موسیقی